اگر آغاز روشن ہے تو پھر انجام چمکے گا ان بچوں کا آغاز ہے یہ دو دو بچے حافظ ہیں الحمدللہ ان کو کبھی حلقے میں مت لینا ان کو کبھی گریہوی نگاہ سے مت دیکھنا پورے بیار میں جس نے ایک نمبر پر میٹرک پاس کیا ہو بیہار توف کیا ہو اس کی بھی اتنی عزت افضائی نہیں ہوگی جتنی آج دو حافظ قرآن کی عزت افضائی ہو رہی ہے یہ اجازے قرآن ہے کافی تعداد میں میری ماں بہن آئی گی ہے بیٹا حافظ تناتن بنو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تائین حیات قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ پڑھا لکھا امام امامت کے لیے رکھی ورنہ آج سے دو سال پہلے علامہ نونلائن صاحب رمضان کے مہینے میں میرے پاس ایک کون آیا کہا حضرت یہ بتائیے تراوی کی نماز ہوئی کی نہیں ہوئی مہینے کا مسئلہ کیا ہے آپ جانتے ہیں نا کہ حافظ صاحب جب تراوی پڑھاتے ہیں تو جہاں پہ آیتیں سجدہ ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلی رکعت میں سجدہ ہے یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے تاکہ لوگ رکوک نہ کریں ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائے تو ایک حافظ صاحب سناوی پڑھا رہے تھے نئے نئے بھاریت تھے انہوں نے کہا کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے اور امام صاحب کو مد دیکھو بارش کو کیا دیکھ رہے ہو مد دیکھو مد دیکھو کچھ نہیں بارش کو بولو کہ برسو آج تم کو بھینگ کر تقریب سننی ہے اور مجھ کو بھینگ کر تم کو تقریب سنننی ہے مد درو یہی ہے دیکھیں مسلمانوں کے اندر پر اشانی ہم بولا رہے تھے آؤ حسن بھائی کہہ رہے تھے آؤ آؤ میرے بابو آؤ میرا لال میرا پیرہ میرا حرہ میرا کالہ میرا سادہ آؤ نہیں آیا ہے تھوڑی سی بارش نہیں جاؤ چند ہاتھ سو کو دیکھ کر حیران ہوئے چند ہاتھ سو کو دیکھ کر حیران کیوں ہوئے ارے اتنا ہی خوف تھا تو مسلمان کیوں ہوئے اتنا ہی خوف تھا تو مسلمان کیوں ہوئے ایک دم سنو تو کیا کہا کہ حضرت بتائیے ترابی کی نماز ہوئی کی نہیں ہوئی میں نے کہا ہوا کیا حافظ صاحب نے کہا پہلی رکھت میں سجدہ ہے پہلی رکھت میں سجدہ ہے اتفاق سے وہ سجدے والی آیت امام صاحب کو یاد تھی حافظ صاحب نئے نئے بھاری ہو کر گئے تھے پڑھتے پڑھتے وہاں پہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا آگے بڑھ گئے امام صاحب نے پیچھے سے لکمہ دیا کہ سجدہ ہے اس کو اللہ ہوا پر نہ کہنا چاہیے حافظ نئے نئے تھا امام صاحب نے کہا سجدہ ہے حافظ صاحب نے کہا ٹھیک یہ تو ہو رہا ہے رہے بھائی آج کل ہے اس لئے اچھا حافظ بنو آپ ایک شیر سنو گر آغاز روشن ہے تو پھر انجام چمکے گا بولو 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 سبحان اللہ ابھی میں نے کہا نا کہ رزق کا مالی دنیا دار نہیں ہے میرا پروردگار ہے ٹرکی میں بہت پہلے زلزلہ آیا تھا زلزلہ آیا تھا تو رشقیوں کی ٹیم نے دربین سے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ چھے سات سال کا ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے حلہ ہو گیا کہ چھے سات سال کا بچہ دو تین دن سے ملبے میں دبا ہوا ہے کوشش کی گئی اس کو نکال لے کی بھیل لگ گئی کوئی ہاتھ میں فروٹ لے کے کھڑا ہے کوئی ہاتھ میں ڈرائی فروٹ لے کے کھڑا ہے کوئی بشکٹ لے کے کھڑا ہے کوئی کیک لے کے کھڑا ہے کوئی دودھ لے کے کھڑا ہے کوئی پانی لے کے کھڑا ہے کوئی شربت لے کے کھڑا ہے جب اس بچے کو نکالا گیا ملبے سے چھے سات سال کا بچہ تھا کئی دن سے ملبے میں دبا ہوا تھا کوئی کیک پیش کر رہا ہے کوئی فروڈ پیش کر رہا ہے کوئی ڈرائی فروڈ پیش کر رہا ہے بچے نے حیرت سے کہا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس قدر آپ لوگ کھانے پینے کیسے چیز مجھ کو پیش کر رہا ہے کہا اے بابو تم تین دن سے ملبے کے اندر دبے ہوئے تھے تم بھوکے بھی ہوگے تم پیاسے بھی ہوگے اتنا سننے کے بعد بچے کے آنکھ میں آسو آگے رونے لگا کہا رو کیوں رہے ہو کہا کس نے تم سے کہہ دیا کہ میں بھوکا ہوں کس نے تم سے کہہ دیا کہ میں پیاسا ہوں کہا کیا مطلب کہا رب کعبہ کی قصب جب جب کھانے کا وقت ہوتا سفید لباس میں ملبور ایک بزرگ آتے اور میرے سامنے کھانا رکھ کر واپس چلے جاتے میں زمین کے نیچے تھا مگر ایک وقت بھی میں بھوکا نہیں رہا ہوں میں پیاسا نہیں رہا ہوں سوچو میرا پروردگا کتنا بڑا کریم ہے کتنا بڑا رحیم ہے اب میری ماں میری بینوں میری بیٹیوں تم بھی سنو آپ بھی اپنے گھر گھر سکت پیغام پہنچائیں اپنے گھر گھر سکت اس پیغام کو عام کریں عام کریں ضرورت ہے پردے میں رہنے کی ضرورت ہے پردے میں رہنے کی حیرت ہوگی مولانا حسن صاحب ایک جلسے میں جا رہے تھے میں نے دیکھا ایک بڑی عورت کو جس کی عمر پیسٹ سال تھی اب بڑیا انڈرائیڈ موبائل لکھی رہی تھی ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی انڈرائیڈ موبائل میں نے کہا چچی یہ انڈرائیڈ موبائل کس لیے رکھتے ہیں کہا مولانا صاحب اس میں بگ بوس دیکھتے ہیں پیسٹ سال کی عمر کہا آپ لے جا رہے ہیں سماج کو کہا لے جا رہے ہیں آپ معاشرے کو آپ کو جانتے ہیں حسیہ مت حسیہ مت آپ کو آج دنیا کتنی گریبی نگاہ سے دیکھ رہی ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے ایک مسلمان دلی گیا اس کی خواہش بھی کہ جا کر کے گردوارہ کو دیکھے کہ پنجابیوں کا گردوارہ کیسا ہوتا ہے مہنگے قسم کا جوتہ پہنے ہوا تھا سنو حسو مت خدا کی قسم آگ سے آسو نہیں کرتے ہیں یہ سب پڑھتا ہوں یہ سب سنتا ہوں جوتہ پہن کر گیا گردوارے کے باہر وہ ادھر دھر دیکھ رہا تھا ایک پنجابی آیا اس نے کہا لگتا ہے کہ تم مسلمان ہوں اس نے کہا لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں کہا کیا کھوج رہے ہو یہی لہ کہ مہنگا جوتہ پہنے ہو جوتہ کہا رکھے اس نے ایک جملہ کہا جہاں چاہو رکھ دو یہ ہم لوگوں کا گردوارہ ہے تمہاری مزید نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا بڑا تنز کیا کتنی بڑی پرونٹی اس نے کی آپ بھز رہے ہیں آپ مسکرہ رہے ہیں آپ ادب کہا اب احترام کہا اب عزت کہا اب وقار کہا اللہ امان ہنکلین شاہب سے پوچھو یا ان کی عمر کے جو بڑے لوگ ہیں جو بزرگ لوگ ہیں ان سے پوچھو ان سے جا کے پوچھو آج سے زیادہ نہیں آپ بیس سال پیچھے جائیے پچیس سال پیچھے جائیے پوچھئے جو بڑے لوگ ہیں مؤمر لوگ ہیں آج سے بیس سال پچیس سال پہلے اگر گھر کے دروازے کے باہر کوئی باگ یا چچا یا دادا یا کوئی بزرگ دروازے کے باہر کرسی لگا کر بیٹھا رہتا تھا تو سامنے سے کسی نوجوان کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی پھوچھ لیجیے حضرت ہے ہمت نہیں ہوتی تھی راستہ بدل لیتا تھا روک جاتا تھا کیا ہو عدب تھا احترام تھا عزت تھی جاؤنا نہیں جائیں گے اببا بیٹھے ہوئے جاؤنا نہیں جائیں گے چچا بیٹھے ہوئے جاؤنا نہیں جائیں گے دادا بیٹھے ہوئے یہ احترام یہ عزت آج کہتے ہیں ہم ترقی آفتا ہے کہاں ہے وہ عزت کہاں احترام آج کیا ماہ ہو لیجیے چچا کچھ پر بیٹھا ہوا ہے اب بھاتیجہ وہی پہ خیلی ٹھوک رہا ہے دیکھ لیجیے اگر غلط بول لے چچا بیٹھا ہے بھاتیجہ خیلی ٹھوک رہا ہے آج چچا بھی اتنا پڑھا لکھا کہ وہ بھاتیجہ سے کہہ رہا ہے بیٹا تھوڑا بڑھا کے ہاں خود کہہ رہا ہے بیٹا تھوڑا بڑھا کے ہے نا اب بتائیے بچوں کو بے عدب کس نے بنایا ہشیہ مت بچوں کو بتمیش کس نے بنایا آپ کہتے ہیں آگے بڑھو میں کہتا ہوں آگے نہیں پیچھے ہٹو آگے نہیں پیچھے ہٹو آج ہم نے دنیا کے سامنے اپنا اسلام پیش کیا میرے جملے پہ غور کیجئے گا آج دنیا کے سامنے ہم نے اپنا اسلام پیش کیا ہے ہم نے دنیا کے سامنے غریب نواز والا اسلام نہیں پیش کیا ہے ہم نے دنیا کے سامنے غوث آزم والا اسلام پیش نہیں کیا ہے آج ہم نے دنیا کے سامنے اپنا اسلام پیش کیا ہے اے مسلمان آگے بڑھو سوچو سمجھنے کی فکر لاؤ میں نہیں کہتا کہ بچوں کو ڈاکٹر نہیں بناو میں نہیں کہتا انجینئر نہیں بناو میں نہیں کہتا فلاسپر نہیں بناو بناو میں ایرپورٹ پہ تھا سنو کتنی خوشی ہوتی ہے لین لگا ہوا تھا مجھ کو فلیک سے لکھنوں جانا تھا لین میں کھڑا تھا اچانک ایک نوجوان لڑکا جس کی عمر 30 سے 35 سال ہوگی سادے رنگ کا شٹ پٹ پہنے ہوا تھا ہاتھ میں اٹیچی تھی تائے لگائے ہوا تھا جب قریب آیا اس نے کہا حضرت السلام علیکم میں سمجھ گیا کہ یہ پڑھا لکھا لڑکا ہے اس لیے کہ پڑھا لکھا نہیں رہتا تو حضرت نہیں کہتا وہ مولانا کہتا وہ بھی بغیر صاحب کے کہتا ہے اس نے کہا سلام علیکم حضرت میں نے کہا والیکم سلام اس نے ہاتھ بڑھایا میں نے ہاتھ ملایا کہا حضرت کہاں جائیں گے میں نے کہا لکھنو جاؤں گا کہا کس فلائٹ سے جائیں گے میں نے کہا فلا فلائٹ سے کہا تشریف لائیے اس فلائٹ کا پائلٹ میں ہی ہوں وہ جہاز اڑا کر میں لے جاؤں گا اتنی خوشی بھی کلیجہ واقعی چھپن نچی کہ ہو گیا کہ واقعی آج قومِ مسلم آج ہمارا بچہ جہاز تو اڑا رہا ہے آج ہمارا بچہ ترقی تو کر رہا ہے ایک بچہ وہ ہے جو ہوا جہاز اڑا رہا ہے ایک بچہ وہ ہے جو پلین چلا رہا ہے ایک بچہ وہ ہے جو ہیلیوکوپٹر چلا رہا ہے اور ایک بچہ وہ ہے جو سرسور سے پیسہ لے کر کے اپنے برات میں ہیجڑوں کو نشوا رہا ہے اور ہیجڑوں کو نشوانے کے ساتھ نہ مردوں کے طرح ڈانس کروا رہا ہے اور لڑکی کے باپ میں کہ پیسے میں آنگ لگا رہا ہے ہسو مات سوچو تم کہا جا رہے ہو کس نے کہا تم کو دو سو لوگوں کو برات لے جانے کے لیے کس نے کہا تم کو ناجائز کام میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے کس نے تم کو کہا کس نے اجازت تھی کہ پتا کھا پھوڑو لڑکی کے باپ کے پیسے میں آئے لگاؤ بیجے بجاؤ ارے بند کر دو دو سو لوگوں کو لے کر کے برات نہیں جاؤ بیجے مت بجاؤ پتا کھا مت پھوڑو پانچ دس لوگوں کے ساتھ مسجد مدرسہ میں نکاح کرو اور ان تمام چیزوں کا پیسہ بچا کر اپنے بچوں کی تعلیم پر بچوں کو ڈاکٹر بناو انجینئر بناو پروفیسر بناو شاہ انتہ بناو حافظ بناو قاری بناو عالم بناو مفتی بناو کیا اچھا پیغام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دارلوم حبیبیا مظفر نگر کیا کہنے زندہ بھار